موسیقی شدید دھن نے لاہور کو دھنلا دیا حد نگاہ صفر سے تیس میٹر تک رہ گئی موٹروے ایم ٹو ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا موٹروے پولیس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹس نصب کرنے کی ہدایت ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث پرواز تاخیر کا شکار ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا پہیا بھی رک گیا گیس پریشر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے لپی جی مافیا کی چاندی 120 روپے کلو فروخت ہونے والی لپی جی 180 روپے کلو پر فروخت شہریوں کے انتظامیہ پر شکایات کے امبار متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی 800 روپے فی من اور کوئلہ 70 روپے میں فروخت ہونے لگا لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شدید دھند اور ہوا میں نمی کے باعث چار پاور پلانٹس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی لیسکو کے 550 فیڈر سٹریپ کر گئے متعدد علاقے چار سے پانچ گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے پیپ کو حکام کا کہنا ہے کہ پاور پلانٹس کی بہالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے خرابی جلدور ہو جائے گی نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں حساس قیدی ہیں بیرک کے اندر مشقت لی جا رہی ہے آئی جیل خانہ جات نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حمزہ شباز اپنی دادی کے ہمراہ آج خوٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لی کی ایڈوائزلی کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی رہنما کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا مطن آشیانہ اٹبال ہاؤزنگ سکینڈل کے کیس پر سماعت آج ہوگی شباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ سمیت تیرہ ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے گئے شباز شریف کے اسلام آباد میں ہونے کے باعث پیشی کا امکان کم فواد حسن فواد آہد چیمہ دیگر ملزمان کو آج جیل سے عدالت میں پیش کیا جائے گا فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اصاصاجات کے کیس پر سماعت آج ہوگی عدالت نے تفتیشی افسر سے آج حتمی ریپورٹ تلب کر رکھی ہے نیپ کی جانب سے فواد حسن فواد پر آمدن سے اصاصاجات بنانے کا الزام ہے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یو ٹرن پبلک اکانٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ پر بڑے بریک تھروں کا امکان حکومت حمزہ شباز کو چیئرمنشپ دینے پر راضی چیئرمنشپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معاونت مانگنے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون راجب اشارت کو پی ٹی آئی قیادت سے گرین سگنل مل گیا اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان اعتصاب ہر صورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجریں کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر مخالفین پر لفظی گولہ باری بولے دس سال کرپشن کی بارات مفامت کی ٹرین پر سوار رہی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن نے مفامت کے ٹریک کو روب دیا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا الحمراہ میں فنکاروں میں امدادی چک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب سبائی وزیر کے خطاب کے دوران بھی بجنی غائب رہی پیپلز پارٹی کی قیادت وفاقی حکومت پر برہم کمروز زمان کائرہ کہتے ہیں وزراء کسی قانون کو مانتے ہیں نہ ادارے کو وزراء سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا کرز کئی ہزار ارب بڑھا دیا گیا جب چاہیں حکومت گرا دیں مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداخلت سے گورننس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چودری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عراقین کی اکسریت حاصل ہے کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کی پوری آبادی کو ساف پانی ملے گا گورنر پنجاب چودری سرور کا دعویہ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں بھی ساف پانی مل رہا ہے روان سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان کسی یونیورسٹی میں سیفارشی وائس ٹانسلر نہیں لگے گا چودری سرور کا تقریب سے خطاب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلوک کا سنگے بنیاد رکھ دیا سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام کھوکر برادران کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا کھوکر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاڑیوں کے مالک ہیں میکمہ انٹی کرپشن نے ایکسائز سے ریکارڈ مانگ لیا سیف کھوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں جمع کرا دیا افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر تلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے الڈی اے ایونیو ون سکیم میں بھی غیر قانونی تعمیرات چونسٹھ کے نال پندرہ مرلے پر گیارہ بنگلوں کے نقشوں کی غیر قانونی منظوری کا انکشاف الڈی اے کا تحقیقات کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو مراسلہ وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ٹیکس ریکاوری کا معاملہ علیمہ خان نے تمام ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیرہ جنوری تک کی مولت مانگ لی علیمہ خان کے ذمہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے واجب الادا ہیں ایف بی آر کا موقع شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفایہ پنٹس قتم لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کمپنی دوالیا ہونے پر شہر کچرہ کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا خزانہ خالی ہونے پر دو ترک کنٹریکٹرز کا کام کرنے سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے اب پولس میں کرپشن کرنے والے اہلکار قابو میں آئیں گے تحقیقات کے لیے تساب سیل قائم کر دیا پینتیس افسران منتخب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقات گورنر پنجاب سے سیاسی عبور پر تبادلہ خیال جنوبی پنجاب کے لیے الہدہ سیکیٹیریٹ اگلے سال عمل میں آئے گا ترکیاتی پروگرام بھی الگ ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر خارجہ سے گفتگو کھلے مسالہ جات پر پابندی پر عمل درامت کے لیے صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن جاری تین سو اناسی مقامات کی چیکنگ اونتیس ہزار سات سو بارہ کلو گرام کھلے مسالہ جات ضبط کر لیے گئے دکانداروں نے پیکنگ کے نام پر مسالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا شہری مہنگے مسالوں کی خریداری پر بل بلاؤ تھے ڈی جی پنجاب فوڈ ایتھارٹی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ملاوٹ کا ناصور ختم کرنے کے لیے سخت ترین فیصلے کرنے ہوں گے وزیراعظم عمران خان کے استاد جفری ڈگلس لنگ لینڈ انتقال کر گئے جفری ڈگلس نے پچیس سال اچیسن کالج میں خدمات سر انجام دی وزیراعظم کا ٹویٹ پر اظہار افسوس کہا استاد محترم کی رہلت پر دل نہائیت افسردہ ہے استاد ہونے کے ساتھ انہوں نے مجھ میں کوئی پیمائی کا ذوق بھی جگایا مجھے شمالی علاقوں کا گرویدہ بنایا طبیعت بہتر ہونے پر معروف عالم دین مولانا تارک جمیل اسپتال سے گھر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹی کے دوران سٹن ڈالا گیا تھا گورنر پنجاب اور ماو نے خصوصی وزیراعالہ آن چودری نے اسپتال میں آیادت کی جلس اتیابی کے لیے دعا شباز شریف کا بھی مولانا کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی گئی دہی اور بنیادی مراکز سہت میں کمیونٹی سطح پر ورامری ہلتھ خدمات کے استحکام کا فیصلہ سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت جلاس بڑے اسپتالوں کی کوالٹی امپروومنٹ ٹی میں دہی مراکز سہت کا دورہ کریں گی ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بھارتی شہری مالی ساسن کی لاہور کے انیجی اسپتال میں کامیاب بیٹریارٹک سرجری سنتیس سالہ مالی ساسن کی پہلی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈاکٹر مواز نے خاتون کی دوبارہ کامیاب سرجری کی خاتون کا وزن ڈیٹھ سو کلو گرام ہے جو کم ہو کر اسی کلو رہ جائے گا بھارت میں سرجری سے صرف پندرہ کلو وزن کم ہوا اور خانہ بدوش مقیم بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے فنڈریزنگ تقریب ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساکب نے خصوصی شرکت کی موسیقی موسیقی